میں ایک جگہ جا رہا تھا سری نگر کی طرح وہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا صحیح بات بتا رہا ہوں میرے ذہن میں یہ بہت اچانک آ گئی وہاں پر سیڈنیٹ کے نام لکھئے ہوتے ہیں نیٹ یہ جو نیٹ کالیفہ کرتے ہیں ہمی بیس کالیفر کہتے ہیں ان کے اتنے مارک سا گئے ان کے اتنے مارک سا گئے تو میرے داروین نے مجھ سے پوشا ہوسکال صاحب یہ لوگ کتنے اچھے ہیں ان کا نام لکھا ہے یہاں پر بورڈ پر تو میں نے اسے کہا بیٹا آپ دل چھوٹا مت کر لیجئے ان کا نام دنیا میں لکھا ہے یہ اکتھل جباب کا بیٹا ہے جو ہم بی بیس میں پاس ہوا ہے آپ کا نام کال جنت کے درواز پر لکھا ہوگا یہ وہ بچہ ہے یہ وہ والدین ہے جن نے اپنے بچے کو حافظی قرآن بنایا بتائیے کیا جائے دنیا چائے یا آخرت چائے یہ تو ہماری باتیں نہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو روز محشر عیس سیر نبی حیسن جماع سب صحابہ ہوں گے اولیاء کامل ہوں گے اس جماعت میں علمداریں ہوئے کشمیر پہ ہوں گے سوچو سلطان العارفین ہوں گے سید علیہ علیہ بلکی علیہ نمہ ہوں گے سقی زیندینی بری ہوں گے گو سپاک ہوں گے ابابکر ستیق ہوں گے جب کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤں گا ستار اور ان کی شریف کے حیات بکھڑے ہو جائے باری تلہ سین خدر کیا حکم پھرشتو ان کے سروں پر سونے کا تاج رکھو کیوں رکھا جائے گا سونے کا تاج یہ وہ والدین ہیں جنہیں بچے کو قرآن پڑھایا تھا وہاں انبیاء رشک کریں گے لوگ سارے حیران ہو جائیں گے سری لگ پچھتا ہے اس کیسے پڑھنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو دینی تربیت کیوں نہیں کی تھی اور اس بچے کا کمال کیا ہے جس کے سینے میں قرآن گھڑک رہا ہوگا یہ لئے جنتسمت ایسے پروتگار کے سوال پروتگار میرے لئے جنت کتنا ہے یہاں میں جنتسمت ایسے پروتگار سے تربیت حکم میرے بندے قرآن پڑھ جتنا قرآن تجھے یاد ہوگا جہاں تمہارا قرآن رکے گا یدہا قرآن سے یاد چوئی جہاں قرآن رکے گا سارا جنت تیری ملکیت میں ہے جنتسمت ایسے انسان اس کو پتا چلے گا کہ میرے اندر مجھے کتنی ملکیت مل گئی تو پیارے اسلام بھائیو ساری فضیلت قرآن و خدیث میں قریب آئے دین کے پروتگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رہا فرمائے